بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتے رہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں انصاب کو قائم کریں نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں حضرت نو علیہ السلام کی قوم بار بار ان کا مزاق اڑانے لگتی اور اتنے پتھر مارتے کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھگے رہتے جب صحت یاب ہوتے پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے یہاں تک کہ ساڑھے نو سو سال گزر چکے بلاخر اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کرتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اے اللہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی میرے پربردگار یہ تیرے عذاب کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں دکھا کہ تو کتنی طاقت رکھتا ہے بس پھر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نو علیہ السلام کے لئے آیا اے نو ایک کشتی تیار کر اس میں پورے جہاں کے چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے تو یوں اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی بنانے میں لگ گئے پوری قوم ہستی رہی اور نو علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر گئے اپنے کام میں مصروف رہے تقریباً ایک سو سال کے بعد وہ تیار ہو گئی حضرت نو علیہ السلام تمام چرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر رہے تھے اتنی دیر میں سانپ اور بچو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی حضرت نو کشتی میں ہمیں بھی شامل کر لو اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو ان کو کاٹتے ہو تو یوں سانپ اور بچو رو کر اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ہماری نسل کو بچائیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علا نو فی العالمین پڑے گا ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور اپنے خالق کی ہم کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے سانپ اور بچووں کی جڑوں جڑوں کو کشتی میں سوار کر دیا اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے جو مخلوقات سوار ہوئیں سوائے ان کے سب کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے تفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی لیکن اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بلایا اللہ نے قرآن مجید کی سورہ صافات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا آج بھی جب جنگل میں کسی انسان کے سامنے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے سلام علا نوح فی العالمین سام بچھوں اس آیت اور وعدے کو سمجھ کر انسان کے قریب نہیں آتا بے شک اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے سبحان اللہ موسیقی